اب لگاتے گے نعرہ ہم ایمان والے محمد ہمارے بری شان والے کہیے محمد ہمارے بری شان والے محمد ہمارے بری شان والے محمد ہمارے بری شان والے محمد ہمارے محمد خمالی محمد خمالی محمد خمالی اب لگاتے گے نعرہ ہم ایمان والے محمد خمالی 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 موسیقی 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 خالق الارض والصماء والانس والجان نشکره بالقلب واللسان موسیقی 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 رؤوف رحیم قسیم نسیم وسیم جسیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد تب القلوب ودوائها وآفیتِ الْأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا وَنُورِ الْأَبْصَارِ وَذِيَائِهَا وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ وَبَارِكَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ كَثِيرًا كَسِيرًا الصلاة والسلام علیکہ یا اولو الصلاة والسلام علیکہ یا آخرو الصلاة والسلام علیکہ یا حاشرو تمامی حضرات گمبدِ خضراء کے مقیم شافِع و نافِع امت سراپہِ رحمت اللہ تعالیٰ کی حقیقی اور مرکزی نعمت درِ یتین قسیم و نصیم و وسیم رحمت للعالمین اللہ الصلاة والتسلیم کے حضور والحانا عاشقانا محبانا غلامانا یقینانا انداز کے ساتھ تو فیدر دو سلام پیش کیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علا آلی کا و اصحابی کا یا حبیب اللہ ملے ناو سنو ہرگز شفاعت کم لی والے دی ملے ناو سنو ہرگز شفاعت کم لی والے دی ملے ناو سنو ہرگز شفاعت کم لی والے دی حضور قبلہ شاہ سابرم دامت برکات ملک سیانیے جو پروگرام عظیم و شان سجایا ہے اس کا سمام اس کا ماتو مال نتیجہ میں انہی چند اشار میں بیان کروں گا جتنی بھی گفتگو ہوگی اس کا مرکز اس کا محور اس کا نچوڑ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا بالاتفاق یہ عقیدہ مسلمہ عقیدہ ہے آپ نے سمجھا ہے تو جھوم کے پڑھنا ہے میرا تمہارا عقیدہ ہے میرے تمہارے بزرگوں کا عقیدہ ہے یہ ہمارا خود ساختہ نہیں اللہ کے قرآن کا دیا ہوا عقیدہ ہے ملینا او سنو ہر گز شفا ات کم لی والے دی ملینا او سوکھی بات سوکھی بات پنجابی سوکھی بات سمجھان والی ملے نا او سنو ہرگز شفاعت کم لی والے دی نبی من کے جو کردائے بغا بغا نبی من کے نبی نبی من کے نبی نبی من کے جو کردائے بغا 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 کم لی والے دی آج ہم نے پہچان نبی کی عظمت کا باغ کون اختیارات کا تصرفات کا قمالات کا موج ذات کا باغ کون ہے نبی من کے جو کردائے بغا بغا کم میری التماس اور کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے کملی والے کی تو سمجھ آتی ہے تو یہ تو سینے کا زور لگاتے کہہ دیں کملی والے دی نبی من کے جو کردائے بغا بغا بہ کم اور ہمارا عقیدہ بقول اللہ گتمی کدی کٹنی نہ کٹ سکتی عظمت کم لی مالے دی کدی 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 کٹنی کٹ سکتی عظمت کملی والے دی سدا زندہ سدا زندہ تپائندہ رسالت کا مبارکہ گج کے گج کے زور لگا کے جواب دیں ماشاءاللہ سدا سدا زندہ سدا زندہ سدا سنی تجھے تیرا عقیدہ مبارک جس کی رسالت سدا زندہ ہے اس کی ذات کیسی عظمت سدا زندہ تپائندہ رسالت اوہے کلزا ہنے جو کردائے دعوان نبوت دعو اوہے کزاب جو ہنے کردائے دعوان نبوت دعو قیامت تی قیامت تی جاری نبوت کا گج پہ کہہ دو قیامت تی جاری نبوت کا مکمل کملی والے کردتا قسر نبوت نو نبوت نبوت مکمل کردتا کملی والے نے کسر نبوت نو مکمل مکمل کردتا کمی والے قسر نبوت نو حدیث پاک چون دیکھو شہادت کا نبوت حدیث پاک چون دیکھو نبوت شہادت کا لی والے دی ملے نام سنو ہرگز شفا ات کام لی والے دی خمد و درود لا تداد لا محدود کے بعد حضرات دیں وارثان محراب و ممبر زینت الاسلام والمسلمین علماء ربانیین خدامان دین مطین صاحبان اقل سلیم و فہیم و فتین مہمانان زی وقار حاضرین زی اعتبار آج کا یہ پروگرام بسلسلہ تحفظ اقیدہ ختم نبوت انعقاد وزیر ہے جس کا احتمام انسرام انتظام پروردہ اغوش بلایت مرکز محبت و شرافت محبت پیقرین صدق و صفا حضرت صاحب زادہ پیر سید احمد فاروق شاہ صاحب دامت برکات تکم القدس یا اور ان کے رفاقاء خدام نے اور ان کے ساتھ علمائے کرام نے بڑی خوبصورت وزم سجائی ہے اقیدہ کی احمیت اور حفاظت کرنے کے طورق سکھانے سمجھانے اور لوگوں کو جگانے کی خاطر ایک پروگرام قبلہ شاہ صاحب نے ارینج کیا ہے جس کے خصوصی مہمانوں خطیب و عدیب و شہیر ممدوح شماؤ ما علامہ مفتی محمد حنیف قریش صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں ان کا خصوصی خطاب ہوگا یقینی اور صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں ان علماء کے پاپوش اور جوڑے اٹھانے پہ فخر محسوس ہوتا ہے مجھے قبلہ شاہ صاحب نے حکم فرمایا جو اس بہر بیکنار سے کوئی کوئی ایک آدھ گھونٹ یا چلو میرے ذہن میں آیا محفوظ ہے میں آپ کی خدمت میں عدب سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا ایک آج کی بزم قبلہ شاہ صاحب نے سجائی ہے عقیدہ ختم نبوت کے عنوان سے اور ایک وہ بزم ہے نہ جن نہ جب انس نہ جان نہ 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 انسان نہ نبوت نہ عبوت نہ رسالت نہ قلم نہ کاغذ نہ کرتاس نہ نہ علم نہ زبان نہ نہ بدن نہ 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 سجد اس وقت خدا تھا اور ذکر ملا دے اور ختم نبوت ایک مستو مجھے وہ بزم وہ سمینار قرآن پاک میں نظر آ رہا ہے وَإِذْ أَخَذُ اللَّهُمِ ثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِنْ كِتَابٍ وَحِکْمَتٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٍ آپ علماء ہے میں خادم سمہ تراخی کے لئے آتا ہے فرمایا سارے مدداخہ آ جائیں گے تو تو سب سے آخر پہ سب انبیاء کا ممدو آئے گا محب آ جائیں گے تو سب سے آخر پہ محبوب آئے گا محبوب آئے گا وہ اللہ نے بزم سجائی تھی سنیوں مبارکو تم عقیدہ ختم نبوت کو بھی مانتے ہو تو نبی کے میلاد کو بھی مانتے ہو رب تعالیٰ نے خود محبوب کا میلاد بھی منایا اور ختم نبوت کی کانفرنس بھی کی خطاب فرمانے والی اللہ کی ذات اور سمات فرمانے والے فقط انبیاء کی ارواح عقیدہ عقیدہ کو تو مانے لیکن ختم نبوت کو نہ مانے وہ بندہ بھی مسلمان کہلوانے کا حق دار جتنا ضروری ہے مسلمان کہلوانے کے لئے عقیدہ کوہید کو مانا جائے اتنا ہی ضروری ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پہ ایمان رکھا اتنا ہی ضروری ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دوریں حیات مبارکہ میں بھی کچھ لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ان کا علاج کیا ہوا ٹاپک بہت سارے ہیں جن لوگوں کی سر کو بھی اور جن لوگوں کی پکڑ اور شناخت کے لیے آج کا یہ خوبصورت پروگرام ارینج کیا گیا ہے ان کا ایک مسئلہ نہیں ایک تو وہ مسئلہ ختم نبوت کے منکر ہیں دوسرا وہ حیات مسیح کے منکر ہیں تیسرا وہ مہدبیت کے منکر ہیں یہ بہت سارے مسائل ہیں اور اس نشست کے اندر تمام مسائل پہ گفتگو کی جائے تو وقت بہت سارا درکار وقت کو بھی منہوز رکھنا ہے اور تھوڑا تھوڑا ان چیزوں کو بھی ہم نے یہاں ذکر کرنا ہے آج ہم نے عرض کرنی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت میں کس نے کیا کردار ادا کیا بس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت میں کس نے کیا کردار ادا کیا اب عقیدہ کا بانی کو دنیا کا سکالر اور کسی جماعت کا بانی کو مولوی نہیں ہے اس عقیدے کا بانی بھی میرا اللہ ہے اس عقیدے کا محافظ بھی میرا اللہ ہے ختم نبوت ہمارے نبی کی شان ہے مقام ہے عزت ہے عز ہے شرف ہے نبی کریم کی شناخت ہے سرکار کا یہ بہت بڑا رنگ ہے عوضہ ہے سرکار عالم کا رب قدوس اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کو رتبہ کمال دے کے پھر نبی کے وجود کا بھی اللہ نے دفاع فرمایا اور نبی کے رتبے کا بھی اللہ نے دفاع فرمایا سب سے پہلے عقید ختم نبوت کی حفاظت اللہ نے کی کس طریقے سے کی جو اللہ تعالی کی کتاب ہے جس کو ہم مخلوق نہیں کہہ سکتے ہمارے نزدیک غیر مخلوق ہے اس کتاب کے اندر اللہ نے اپنے نبی کی ختم نبوت کا دفاع فرما لہذا اس عقید کی اہمیت اور دفاع کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے میرے رب قدوس جل والا نے ارشا بے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجال کم ولیکن رسول اللہ وخادم اللبی وکان اللہ بکل شئیر علی رب قدوس اللہ اللہ نے رشاد فرمایا کائنات کے اندر رہنے والے لوگوں یہ میرا محمد صلی اللہ علی سلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں میں نے اولاد بھی عطا فرمائی ہے شہزاد بھی عطا فرمائے ہیں جو میرے یار کو اب تر کہتے تھے ان کی زبانے بھی بند کر دی محبوب کو بیٹوں کی نعمت سے بھی نماز ہے اور بیٹوں کو بلوگوں پہ بھی پہنچ لے نہیں دیا بالک ہوتے نبوت نہ دیتا تو تانہ لگتا یہ کیسے باپ کے کیسے بیتے ہیں یہ نبوت کے آل ہی تھے جس لائق نہیں تھے باپ خات امن نبید ہو ان کو دبوت نہ ملے اس لائق نہیں تھے میرے اللہ نے فرمایا محبوب بیٹے بھی ادا فرموں گا نبوت کا سلسلہ بھی تیرے پہ ختم کر دوں گا فرمایا ماء کانا محمد ابا احد من رجال کم ولیکن رسول اللہ وخ میرے اللہ نے فرمایا ماء کانا محمد میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہاں یہ اللہ کا رسول ہے وخ آدم نبی اور یہ سہرائے ختم نبوت سر پہ سجا کے آیا ہے یہ منصب یہ وصف لے کے آیا ہے سیدی عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے میں نے سنا مشکات کے اندر صاحب مشکات امام ولی دین خطیب نقل کرتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو انی عند اللہ مکتوب لخاتم نبی میں اپنے اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہوں مکتوب انی مکتوب میرے نبی کا فیصلہ ہے میں اللہ کے نزدیک لکھا ہوا ہوں خاتم نبی آؤ میرے اللہ نے اپنے نبی کی ختم نبوت کا کس طرح ہفاظت فرمائی رب فرماتا قل یا یا رسول اللہ ہی علیکم جمیر مبو بلان فرما دو میں کسی قسم علاقے ایر یہ وقت کے لئے نبی نہیں بن کے آیا بلکہ میں خدا کی ساری خدا ہی کے لئے نبی اور رسول بن کے آیا ہو میرے اللہ نے اپنے نبی میں نے جو عرض کی ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے میرے نبی کی ختم نبوت کے محبوب کی ختم نبوت کے مطلق حفاظت کرتے ہوئے یہ الفات مبارکہ منورہ درج فرما دی راست فرمات ہے منصب کا بھی دفاع فرمایا ساتھ کی بات آئی فرمایا وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ النَّاسِ مَبُوب تیری ذات کا بھی میں دفاع کروں گا اوصاف کا بھی میں دفاع کروں قرآن پاک کی غالباً سو تک آیات سے ثابت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ سلم کی ختم نبوت کا اللہ نے دفاع فرمایا اور رب کیوں نہ دفاع فرماتا جب منصب رب نے دیا ہے تو دفاع بھی تو رب نہیں کر رہی ادلہ عربہ ہے عبارت النس دلالت النس اشارت النس اقتضاء النس نصوص عربہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ اسلام کے بعد آنا تو بڑی بات ہے سرکار عالم علیہ اسلام تصور کرنا بھی غیر اسلامی فید حضور کے بعد یہ تصور تخیل میں لانا جس طرح فرمایا کہ شہید کے متلق یہ سوچنا بھی نہیں کہ وہ مر چکا ہے سوچنے سے شہید کی زندگی میں سوچنے سے منع کیا تم نے سوچنا نہیں اللہ تری عظمت میں قربان جائے شہید نبی کا غلام ہے نئی موچی جت تھی لی رانہ باجوہ جو بھی ہو جو چا برا جس حسد نسل گھرانے لاکہ ایریے کا ہو یا اللہ تیرے محبوب کی عظمت کا برا دیتے دیتے کام آ جائے تو قبائی دیتا ہے اعلان کرتا ہے کہنا تو دور کی بات ہے سوچنا بھی نہیں مر گیا فرمایا ادھر سوچنا منا ہے ادھر سوچنا بھی منا ہے محبوب کے بعد کوئی آ سکتا ہے امتی کے بارے میں یہ سوچنا منا ہے کہ مر گیا نبی کے بارے میں سوچنا منا ہے کہ اس کے بعد کوئی آ سکتا کوئی آ سکتا یہ سوچنا جب سیونٹی فور میں نیشنل اسمبلی کے اندر یہ مرزت ناصر کے ساتھ مباسا ہو رہا تھا تمہارے اور میرے روحانی قائد جماعتی قائد کافلہ سالارے لشکرِ عشق کافلہ سالارے لشکرِ عشق و محبت سنتِ صدیقی کو ادا کرنے والی شخصیت ہے شخصیت نفیس بھی امیق بھی باریک بھی اور جس کی رغمِ خونے صدیق بھی صدیق بھی مولانا نرانی رحمت اللہ تعالیٰ تھے تو مرزا ناصر نے سوال کیا اس نے کہا بحث کے دوران کہتا ہے تم کہتے ہو کہ نبی پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اس نے کتاب نکالی تحضیر الناس کہتا ہے یہ دیکھو لکھے ہیں اگر بل فرض بعد زمانہِ نبوی کوئی نبی آ بھی جائے تو دیکھئے میں نے پہلے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے اور آپ نے توروں کے عربہ کو چونکہ میں تلعبات سے مخاطب ہوں میں بھی تعلیب ہوں یہ تو علماء ہیں یہ تو میرے سر کا تاج ہیں ان کے مطابق میں گفتگو نہیں کر سکتا لہٰذا جو توروں کے عربہ ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اور میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے کہ شہید کے بارے میں سوچنا بھی نہیں کہ مر گیا ارے نبی کے بارے میں جو سوچے کہ مر گیا حضرات اس کا عقیدہِ ختمِ نبوت کے ساتھ کوئی باستہ نہیں عقیدہِ ختمِ نبوت کے پاس بان بھی ہوئی ہیں جو نبی کو زندہ مانتے ہیں جو زندہ مانتے ہیں ان کا عقیدہ اگر بالفرض با زمانہِ نبی کوئی نبی آ بھی جائے تو خاتمیتِ محمدی میں کچھ فرق نہیں پڑتا اس نے کہا جب یہ لکھا ہے تو میرے بابا نے دعویٰ کر دیا تو پھر کیا یہ کہرام برچ بر اپنا سلزلہ آ گیا تمہارے ایوانوں مدارس کے اندر میرے بابا نے دعویٰ کر دیا ہے تمہارے قاسم ننوطوی نے لکھا اب قائدِ ملتِ اسلامیہ نے مفتی محمود کے کاندوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا حضرت ذرا دفاع کیجئے دفاع کیجئے جواب دیجئے اس نے کہا یہ نورانی صاحب آپ کا حصہ ہے دفاع کرنا آپ کے حصے میں ہے حق و صداقت کی نشانی اس نے کہا دفاع آپ ہی کریں گے گرامی قطر حضرات قائدِ ملتِ اسلامیہ نیشنل اسمبلی کے اندر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا سنئے حضرات جو کہے کہ نبی کے بعد آ سکتا ہے وہ بھی کافر جو دعویٰ کرے وہ بھی کافر جو مانے وہ بھی کافر جو علامت طلب کرے وہ بھی کافر مانی دہا بادا نبی یہ نام نبوت فقاد کافر جو ہمارے آقا کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر ہے من طالبہ من ہو علامت طلب جو اس سے اس کی جھوٹی نبوت کی نشانی طلب کرے وہ بھی کافر ہے جو دعویٰ کرے وہ بھی کافر جو مانے وہ بھی کافر جو علامت مانگے وہ بھی کافر کیوں کہ ان کی نظیر و مثال تو قائنات کے اندر ہوئی نہیں سکتی انبیاء کو اپنے میں مصطفیٰ کا ثانی نظر نہ آیا تو ڈنگے ٹھبے چھبے ٹہرے وغیرے ان کے اندر کیسے ثانی یہ مصطفیٰ بھی ہو سکتا قرآن پاک کی بڑی آیات اس پہ دلالت کر رہی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے عام فام بڑی مثال دی سہا ستہ کے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام نے ایک مکان کی مثال دے کے فرمایا ماثلی و ماثل الانبیاء من قبلی میری اور میرے سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ماثل لِرَاجُلِن بَنَا بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ جیسے کسی آدمی نے مکان بنایا محل تمیر کیا خوبصورت بنایا اس کے اندر کوئی ناقص کوئی عیب کوئی کمی باقی نہ رہی ہاں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گیا لوگ آتے ہیں یا تو فو نہ بہی لوگ آتے ہیں تواف کرتے ہیں زیارت کرتے ہیں گھومتے ہیں اور چومتے ہیں آتے ہیں اور کہتے ہیں کاش یہ ایک اینٹ کی جگہ جو باقی تھی اس میں رکھ دی جاتی تو مکان زبائش نمائش عرائش مسنہ مرکہ مسین ہو جاتا میرے آقا نے فرمایا انتظار کرنے والوں انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں وہ جو اینٹ تھی وہ میں آ چکا ہوں میں نے آکے کسر نبوت کو مکمل کر دیا ہے میں نے کسر نبوت کو مکمل کر دیا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم و مساجد الانبیاء عام فهم ہر دل میں ذہن میں دماغ میں سوچ میں اتر جانے والے جملے میرے آقا فرماتے ہیں کائنات کے اندر بسنے والے لوگوں انا آخر الانبیاء و مسجدی انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء میں سارے نبیوں سے آخری ہوں اور میری مسجد نبیوں کی مسجدوں میں سے آخری مسجد انبیاء کی یہاں قادیانی تعریف کرتے ہیں تعریف وہ تعریف کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا و مسجدی خاتم مساجد یہاں تک انبیاء کو تعریف کر جاتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد یہ آخری مسجد ہے تو جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا تو اس کا معنی یہ ہے کہ شان کے اعتبار سے نبی پاک کی عظمت کی اعتبار سے فضیلت کے اعتبار سے افضلیت کے اعتبار سے حضور کی مسجد آخری ہے البتہ بعد میں مسجدیں بن رہی ہیں تو جب مسجدیں بن رہی ہیں تو کیا نبی پاک کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ماذا اللہ وہ اس طرح کی گندی دلیلیں دیتے ہیں سورہ الانقبود کی آیتیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد التقویر کی آیتیں پڑھتے ہیں بہت ساری آیات پڑھتے ہیں تو پڑھ کے وہ لوگوں کو سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں اس میں وہ بہت سارے دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں عجراء نبوت کے لئے جب کہیں میرے کریم آقا نے فرمایا سنو سب سے پہلے اللہ نے محبوب کی ختم نبوت کی حفاظت فرمائی اس کے بعد آقا نے اس عقیدے کی اہمیت کیا فرمایا آقا نے فرمایا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مجھے دیگر انبیاء پر چھے وجوہ آقا بنا پر افضلیت و فوقیت اطاف فرمائی گئی چھے وجوہ آقا کی بنا ہوتی تو جوام مجھے جام کلمات سے نواز آگیا میری روب کے ذریعے مدد فرمائی گئی میرے لئے مال غنیمت حلال کر دیا گیا میرے لئے روح دنیا آفا آدم علیہ السلام شیس علیہ السلام دیگر انبیاء علیہ السلام و تصریمات مخصوص علاقے ایریے امت امم ملل قرام لوگوں کے لئے مخصوص محدود ایریاز اور ٹائم کے لئے آئے تھے لیکن جب میں آیا ہوں اور سلط حلال خلق کے قوم پتہ و خوتمہ بیان نبی یور میں محدود علاقے ایریے قوم امت ملن جلے نہیں آیا رب رب العالمین میں رحمت العالمین میری نبو رسالت آفاقیت والی ہے میری کتاب آلمگین آفاقی رسالت آلمگین آفاقی دین آلمگین آفاقی کریم آقا نے فرمایا خوتمہ بیان نبی یون اب اس نے ظالم نے کہا حصی زلی بروزی امتی غیر تشریف پتہ نہیں اس طرح کی حالانکہ پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ نبوت کی کوئی قسم ہے نہ توحید کی قسم ہے اور نہ کوئی ولایت کی اقسام ہیں عزت داروں لیکن نبوت کی کوئی قسم نہیں ہے آئمہ کا اتفاق ہے مسئلہ ختم نبوت یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ بے شمار دو سو سے زائد حدیثیں موجود ہیں حضرات محترم آقا کریم نے اس کی حمیت بتائی اب اس کے بعد دیکھو مسئلہ کیا کردار ادا کیا آئیے ذرا سنیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سا یکون فی امتی قذابون ثلاثون کلہم یزعم انہو نبیون وانا خاتم نبیین لا نبی آبادی سننے عبی دعود شریف بلکل شاحت حضرت کا بیان ہے انہوں نے دور جانا ہے لیکن اس مسئلے کو تھوڑا سمجھانے کے لیے کچھ بیس تو بنانی پڑے گی فرمایا میرے بعد تیس جھوٹے قذاب آئیں گے آئیں گے میرے بعد آئیں گے فرمایا آئیں گے ایک مرزہ ہی ملا میں نے کہا بھئی آپ بھی ٹھیک ہیں بڑا خوش ہوا کہ کاری صاحب آپ نے ہمیں ٹھیک ہے دیا میں نے کہا ہاں میں نے آپ کو ٹھیک ہے کہ آپ ٹھیک ہیں بڑا خوش ہوا کہنے لگا کیسے میں نے کہا وہ بڑا خوش ہوا حضرت کہ آپ نے ہمیں ٹھیک کہہ دیا میں نے کہا میں نے ٹھیک نہیں کہا میرے مصطفیٰ نے جو تمہارے بارے میں فرما دیا ہے میں اپنے مصطفیٰ کے فرمان کو ٹھیک مانتا ہوں حالانکہ ظالم جس کو بھی بولتے ہیں کہ مسیح مہود آئے گا اور بخاری میں لکھا ہے نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ کہ وہ اللہ کا نبی ہوگا اللہ کا نبی ہوگا حالانکہ کہیں بھی نہیں لکھا سفیر جوٹ ہے وہ کہتے ہیں نبی اللہ نبی اللہ لکھا ہوگا سرکار نے فرمایا میرے بات تیس جوٹے کذاب دجال آئیں گے اور وہ ہوں گے جوٹے وہ لو آئیں گے نبوت کا دعویٰ کریں گے ضرور آئیں گے مگر وہ جوٹے ہوں گے کہیں فرما لا تکو مسا لوگوں اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک جوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والے نہیں آئیں گے ضرور آئیں گے چھوٹے ہوں گے اور فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں میرے بات کوئی نبی آسکتا کوئی نبی نہیں آسکتا آقا کریم علیہ السلام تو تسلیم آپ نے ارشاد فرمایا انا رسول من قدر کو حی ومن یولد بادی میں ان کا بھی رسول ہوں جن کو ظاہری حیاتِ طیبہ میں پالوں اور جو ظاہری حیاتِ طیبہ کے بعد بھی آئیں گے ان کا رسول بھی میں ہوں ان کا رسول بھی میں ہی ہوں اب آئیے آقا کریم علیہ السلام کے اس فرمان کے تہاں عرب کے اندر مسیلمہ قذاب نے جوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا آقا کریم علیہ السلام نے حضرتِ حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی طرف بھیجا حزیفہ کی طرف جو یمامہ کا قذاب تھا جب حضرتِ حبیب بن زید گئے لوگو اس ختمِ نبوت عقیدہِ ختمِ نبوت کی اہمیت اور اس میں کس نے کیا کردار ادا کیا حضرتِ حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم جانِ عالم نے خود بھیجا کہ جاؤ اس عالم کے پاس حضرتِ حبیب بن زید انصاری یاد رہے عقیدہِ ختمِ نبوت کے یہ دفاع کرنے والے اسلام کے پہلے شہید تھے اسلام کے پہلے شہید تھے آپ گئے گا اس نے کہا کیا تُو مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں خوش ہو کے فرمایا ہاں میں مانتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں پھر کہتا ہے کیا تُو مانتا ہے کہ انہی رسول اللہ کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں آپ نے فرمایا میں تو سنتا ہی نہیں میری قوتِ سماعت کام ہی نہیں کر رہی مطلب کیا ہے لوگوں بہت بڑا سبق ہے کہ کوئی ظالم تمہیں بڑی بھی دعوت دے بڑا بھی تمہیں آکے وہ اپنی کتابیں اپنی لٹریچر اپنے بڑوں کا خطابات سنانے کے لئے دعوت دے تو بہرے گھنگے بن جاؤ فرمایا انہی اسمہ میں بہرہ گھنگا ہوں میں نہیں سنتا تیری بات ہی نہیں میں سنتا کہا میں اللہ کا رسول ہوں کیا تُو مانتا ہے اور اس نے حضرتِ حبیب بن زید کے ایک ایک عزو کو کاٹنا شروع کر دیا کہتے ہیں مجھے مان کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں وہ عزو کاٹا جاتا ہے فرمایا میں نے تیری بات سنتا کہتے ہیں پھر پازو پہلے دائیں کاٹا کہا میں نہیں سنتا پھر پائیں کاٹا فرمایا میں نہیں سنتا پاؤں کاٹا فرمایا میں نہیں سنتا پندلی کاٹی فرمایا میں نہیں سنتا آپ اللہ اکبر کبھیرہ رہان کاٹی فرمایا محمد کے بغیر نہ کسی کو دیکھنا پسند کرتا ہوں نہ کسی کو ماننا پسند کرتا ہوں نہ کسی کو جاننا پسند کرتا ہوں میری پسند بھی نبی ہے میری عطا بھی نبی ہے میرا قبلہ و کعبہ بھی نبی ہے میں مصطفیٰ کے سوا کسی کو نہیں جانتا نہیں مانتا نہیں پہچانتا مصطفیٰ کے سوا کائناتِ اردی و سماوی کے اندر میرا کوئی نہیں میرا کوئی نہیں میرا نبی ہی سہارا ہے میرا نبی ہی پیارا ہے حتیٰ کہ عوصر جناب حضرتِ حبیب بن زید کے تمام آزا کو ایک ایک کر کے کاردی دیا عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کی خاطر حضرتِ حبیب بن زید رضی اللہ لوگوں وقت نہیں دے سکتے لوگوں پیسہ نہیں دے سکتے لوگوں لٹریچر نہیں پڑھ سکتے کتنے افسوس کی بات ہے اس عقیدہ کی کتنی اہمیت ہے زید بن انساری رضی اللہ تعالی حبیب بن زید انساری سے پوچھو آئیے یہ عظیم صحابی ہے عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کی خاطر کس نے کیا کیا عظیم تابعی ہے عبداللہ بن صحاب ہے اب یہ مسلم خلانی کہا جاتا ہے اللہ اکبر وعدیاب اسبد انسی نے جھوٹی نبوت کا دعوی کیا حضرتِ عبداللہ بن صحاب رضی اللہ تعالی آپ کو اس نے پیغام بیجا یمن میں تھے کہ آؤ میری بات سنو گئے کہنے لگا مجھے نبی مانتے ہو آپ نے فرمایا میں تجھے نبی نہیں مانتا آمنہ کے چاند کے بعد کسی چاند کی ضرورت نہیں امت کے دولہ کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے میں ان کو مان چکا ہوں میں انہیں دیکھ چکا ہوں انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اللہ اکبر حضرتِ عبداللہ بن صحاب رضی اللہ تعالیٰ نے کو اس نے بڑا کہا اس نے پیٹا مارا کہتے ہیں اب جان کی امان مل جائے گی کہا مجھے جان کی امان نہیں چاہیے مجھے ایمان کی امان چاہیے مجھے ایمان کی ضرورت ہے اس نے کہا عبداللہ بن صحاب عذیتیں دوں گا ترس کے مر جاؤ گے کہا غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے جہو نعش کے مصطفیٰ حیات بھی ممات ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جہو نعش کے مصطفیٰ تو زندگی حضور ہے لوگو حضرت عبداللہ بن صحاب رضی اللہ تعالی عنہ وعبداللہ بن صحاب تیری عظمت تیرے استقلال تیری استقامت کو سلام ارے استقامت خود مل جاتی ہے پوچھئے حضرت مفتی صاحب دامت برکات ملکت سیا سے پوچھئے اللہ اکبر غازی عبدالقیوم سے پوچھئے عامر جیمہ شہید سے پوچھئے غازی المتین سے پوچھئے ممتاز قادری سے عظمت کہاں سے ملتی ہے استقامت کہاں سے ملتی ہے ارے پہار ابو چال کی مٹھی کے اندر جس کے عشق میں ذوق میں شوق میں محبت میں طلب میں طلب میں پانے میں جانے میں ارے کنکریاں بھی بول ہوتی ہیں ممتاز قادری کیوں نہ بول اٹھے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ کہ جو لوگ نبی کو زندہ نہیں مانتے جو لوگ نبی کو متصرف مختار با اختیار صحبہ کمالات صحبہ موجزات نہیں مانتے جو نبی قریب علیہ السلام کو عالم الغیب بے اذن اللہ نہیں مانتے رب محمد کی قصور اللہ کے قرآن کی روشنی میں کہتا ہوں انہیں حق نہیں پہنچتا وہ عقیدہ نموسی رسالت کے تحفظ کے دعوے دار بنے جھوٹ ہے فراد ہے یہ فرید ہے قوم کو لوٹنے کا ایک یہ انہوں نے بہانہ بنا رکھا ہے عقیدہ ختم نبوت کے محافظ وہ ہیں جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کس نے کیا جن کا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں جمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے نموس رسالت کا دفاع کو لوگ کر سکتے ہیں جن کی آنکھوں میں سرمے کی ضرورت نہیں جن کی آنکھوں میں اس کے رسول کی سلانیاں لگی ہوئی ہیں ان بازار ایک بازاری سرمہ ہوتا ہے ایک سرکاری سرمہ ہوتا ہے نبی کے عشق کا سرمہ جس کی آنکھ میں لگ گیا حضرات گرامی قدر میرے کریم آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کی ختم نبوت میں آنے والو نبی مقرم نور مجسم کا غلام عبداللہ بن سام رضی اللہ تعالی انہوں کے لیے آگ بڑکائی گئی جب آگ سلگا دی اس کے اندر اس نے اپنی سپاہ کو کہا جاؤ اس کو پھینک کے آؤ یہ میری نبوت کو نہیں مانتا آپ حق ہو کے نعرے مارتے یا رسول یا نبی کے نعرے مارتے ہوئے اور بقول اللہ حضرت یہ کہتے ہوئے گے ہوں گے کرو تیرے نام پہ جا فیدا کرو تیرے نام لوگوں ذرا اپنی آنکھوں کے سامنے وہ منظر لاؤ کیسے بیان کر سکیں ہم واب طلعہ بن سو رضی اللہ تعالی نو تری عظمت کو سلام کریں سامنے آگ ہے حنس حنس کے امد امد کے مچل مچل کے امد امد کے کرامہ کرامہ آہستہ آہستہ بابکار باعتبار طریقے سے والعانہ انداز سے عاشقانہ انداز سے محبانہ انداز سے محافظانہ انداز سے آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں آگ کہتی ہے آجا منتظر ہوں تیری وہی آگ ہوں جس نے ابراہیم کی عظمت کو سلام کیا تھا اس نبی کی پشت میں خاتم النبیین کا نور تھا تیرے سینے میں مصطفیٰ کا نور میں استقبال کی حاضر ہوں عبداللہ بن صوب رضی اللہ تعالی نے جب آگ میں گئے گھنٹے گزر گئے حضرت سید عبداللہ بن صوب سالم ہے باہر لایا گیا چیلوں چانٹوں نے کہا اسود انسی کو کہتے ہیں اس کو ملک بدار کر دو ورنہ تمہاری جھوٹی نبوت کو خطرہ ہے اب جب عشق کے متوالوں کو ملک بدار کیا جائے دیس نکالا دیا جائے تو پھر عاشقوں کا دیس تو ایک یہ ہے جسے مدینہ تو رسول کہ اور عاشقوں کا کون سا دیس ہے حضرت عبداللہ بن صوب رضی اللہ تعالی نو مدینہ کی ترمو کیا مدینہ پاک میں پہنچے نماز نیت لی نماز پڑھ رہے دو رکھ نیت لی حضرت سیدنا مطلوب مصطفیٰ جن کے بارے آقا فرماتے لوکان بادی نبی یوں لکان عمر عبن الخطاب آپ خرام خرام کے کھنے ہوگے آپ نے سلام پھر سلام لے کے کہتے ہیں تم کہاں سے آگ کو تعرف کرائی اپنا آپ نے فرمایا میں یمن سے آیا ہوں کہنے لگے یمن کے اندر ہمارے آقا کا ایک عاشق ہے اس کو آگ کے اندر پھینکا گیا تھا بتاؤ کیا حال ہے اس کا بچ گیا ہے یا کیا ہوا ہے آپ نے فرمایا اس کا نام عبداللہ بن صعب ہے تارن والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں حضرت سیدی عمر فاروق رضی اللہ تعالی نو آپ نے فرمایا کیا تم میتوں نہیں ہو عبداللہ بن صعب فرمایا ہا نا آج اس کو عبداللہ بن صعب کہتے ہیں ابو مسلم خلا نہیں پکڑا اور حضرت کی پہشانی کو عمر فاروق نے بوسے دی چومہ یہ جن کے چومنے سے دل جلتے پیٹ میں مرور اٹھتے ہیں ان کے پیٹ میں درد ڈالنی ہو تو چوم مصطفیٰ کے نام کو اور جس کے پیٹ میں درد ہو شفا حصل کرنی ہو تو چوم مصطفیٰ کے نام کو بدحزمی ہو جاتی انہیں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پکارو تو خدا کی قسم مشکلیں آسان ہو جاتے میں آتا ہوں اپنے اختتام کی طرف میں دعوے سے کہتا ہوں نبی کے مقام اور ختم نبوت کا دفاع کر ہی وہ سکتے ہیں جو یا رسول اللہ کے قائل ہیں طویل لسٹ ہے آپ چلیے تو آپ کو یا رسول اللہ کہنے والے سنی نظر آئیں گے آمیر چیمہ سنی ہے غازی مالک سنی غازی عبدال قیوم شہید سنی ممتاز قادری کا جس کو شک ہو جا کے اس سے پوچھ لے جیل جب قریشی صاحب کے پاس ہمیں ان کی مسی شریف میں زیارت کے لئے حاضر ہوئے اور پھر ان کے والد گرامی اور بھائی کے ساتھ ملاقات کی تو یقین مانئے دیکھ کے رونگ ٹھڑے ہوگئے کہ کیسے مقدروں والا بات ہے جس کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے جیل کے اندر بھی کروں تیرے نام پہ جان فیدہ لوگوں ہم تو کتابوں میں تذکرے پڑھا کرتے تھے صحابہ اکرام کے عبداللہ ابن مکتوم کے تذکرے پڑھا کرتے تھے حضرت نبی پاک کے غلاموں کے تذکرے پڑھا کرتے تھے آپ تو آنکھوں سے دیکھ لیا ہمیں جس نظیر اختر صاحب ان کی خدمت میں حاضری ہوتی رہتی حاضر ہوگے تو پوچھا ایک دو میسیج چل رہے تھے تو انہوں نے کیفیت بتائی بار اور یہ لمبی باتیں حضرت آپ کو اپنی زبان مبارک سے بتائیں گے انشاءاللہ ترپائیں گے انشاءاللہ مزے سے آپ لکھا ہے البدائی بنہای کے اندر کہ جب یمامہ کے اندر جھوٹے مدیئ نبوت کا مقابلہ کرنے کے لئے صحابہ کے بار احمد رزوان گئے تو مار کا حل نہیں ہو رہا تھا اس دن صحابہ اکرام کا یہ طریقہ مبارک پہچان شناخت اور شعار تھا کہ صحابہ اکرام نبی پاک کی ختم نبوت کا دفاع کرنے کی خاطر جب دفاع کرنے کی خاطر میدان جہاد میں اترے ہوئے تھے تو اس کی فوج اس کا لشکر سات ہزار نفوس پہ مشتمل تھا یہ مٹھی بار قلیل تجاد میں تھے تو ان کا یہ طریقہ تھا کان نشعار ہو یو مائز یو ناد یا محمد یا رسول اللہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ جب مشکل آ جائے حل کا طریقہ حل کا راستہ نظر نہ ہے مشکل وقت میں یا رسول اللہ پکار نے سے رستے کھل جاتے ہیں یہ صحابہ کا طریقہ ہے اب ختم نبوت کا دفاع بھی لوگ کریں گے اور پھر اس کا دفاع اس میں یہ مرزے کی کتاب ہے روحانی خزائن اس میں اس نے خود لکھا ہے صفحہ پانسو گیارہ پہ قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں لگتا قرآن کریم خواہ وہ نیا رسول ہو یا پرانا ہو کیونکہ رسول کو علم دین بتوسط جبرائیل ملتا ہے اور باب نزول جبرائیل پر آیا وہی رسالت مسدود ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار پہ وہی بھی بندا ہے نبوت بھی ختم ہے یہ عجرائے وہی اور عجرائے نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں اس وجہ سے یہ دارہ اسلام سے خارج ہیں عقیدہ ختم نبوت پہ اوپر صحابہ اکرام نے سب سے پہلے جو اجماع کیا تھا وہ عقیدہ ختم نبوت پہ پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے اب قاد یعنی یہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج کیوں ہیں یہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جن میں سے مرزا غلام قاد یعنی کی یہ کتاب ہے روحانی آپ کہتا ہے یہ توہین ہو گئی ہے میری قانون حرکت میں آجاتا ہے یہ یورپ کے اندر قانون ہے بقاعدہ طور پر کسی شک کی آپ پگڑی کی توہین نہیں کر سکتے شک کی پگڑی کی توہین آپ نہیں کر سکتے قانون بنا ہوا ہے ارے میرے نبی کی نبوت ختم نبوت جو ہے کچھ لوگ نعرہ لگاتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت آگے سے کہتے ہیں زندہ باد کتنا بڑا فراد ہے تاج و تخت نبوت تو زندہ ہو تاج اور نبوت والا زندہ نہ ہو کتنا بڑا فراد ہے کتنا بڑا دھوکہ ہے لگاتے ہیں نا تاج و تخت ختم نبوت وہ کہتے ہیں زندہ باد ہم کہتے ہیں تاج باد میں ہے تاج والا پہلے ہے تائدار ختم نبوت تائدار ختم نبوت تو یہ مرز غلام قاد یعنی کی بے شمار حرزہ سرانیوں میں سے اس نے مادلہ لکھا ہے قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے موں کی باتیں آگے لکھتا ہے اللہ نے مجھے کہا مرز تو میرا پتر لگنے انتا منی بمنزلت اولاد کہندے تو میرا اولاد لگنے ماذ اللہ اور اس نے لکھا ہے کہتے ہیں ماذ اللہ میں نے خواہ میں دیکھا رائے تو نی فی المنا میں انی ان اللہ تیقن تو ان نی ہوا کہتے ہیں میں خواہ میں دیکھا کہ میں خود اللہ ہوں اور میں نے یقین کیا کہ میں اللہ ہوں ارے کون غلیس ترین دنیا کا انسان ہے آپ لوگوں نے اور بقاعدہ طور پہ وفاق نے یوم عشق رسول منایا تھا میں کہتا ہوں یوم عشق رسول کے موقع پہ ریلیاں نکلی احتجاجی مزارے ہوئے کیوں آواز آئی کہ تیری جونز نے خاتم نبی کی توہیم کی میں نے کہا کیا کیا اس نے چور آواز آئی اس نے نبی پاک علیہ السلام کے خاکے شایع کی فلم ریلیس کی میں نے کہا خاکے اور فلم ریلیس کی کہنے لگے ہاں میں نے کہا پھر اس کا استاد وہ ہے جس نے نبی کے مقابلے پہ نبی یہ جو حجر حسود ہے میرے پاؤں ہیں مرزے پہ لانت مرزے پہ لانت دیکھو مالی خولیا اس کو ہستیریا اس کو میرا پاک اس کو وہ لکھتا ہے مجھے ایک دن میں سو سو دفعہ پہشاب آیا کرتا تھا اور اتنا وہ اکل سلیم کا مالک تھا گڑ کھانے کی اس کو عادت تھی وہ ڈیلے جیم میں رکھا کرتا تھا اسی سے وہ پخانہ ساپ کرتا اسی کو کھانا شروع کر دیتا اور وہ اتنی اکل سلیم کا جناب من ادریس میں ہوں یہیہ میں ہوں زکریہ میں ہوں وہ لکھتے روحانی خزائن تیسری جلت کے اندر کہ کوئی نبی ہو ولی ہو غوث ہو کتب ہو داتا صاحب ہو کوئی غوث ہو نجیب ہو آلن ہو بی ہو زرداری ہو آرور ٹی آئی جی ہو گجران والا آر پیو صاحب ہو وہ لکھتا ان کا مرزا وہ کہتا ہے جو مجھے نبی رسول نہیں مانتا وہ کنجری کا پتر ہے مرزا پہ لارت مرزا پہ لارت مرزا پہ لارت وہ لکھتا کنجری کا میٹا ہے انتظامیاں ہمارے علماء کرام کتنے افسوس کی بات ہے جب رمضان آتا یا گزشتہ ادوار کے اندر جس مسجد کے آگے گن مین نہیں ہوتا تھا امام اور خطیب پہ پرچا کمیٹی کے صدر پہ پرچا بھئی جرم کیا ہے گن مین نہیں بھئی کس لیے بھئی اپنی حفاظت کے لیے ارے گن مین نہ ہو اپنی حفاظت کے لیے تو پرچا اور رسول اللہ کی ختم نبوت کی حفاظت کریں ان پہ پرچے ان کو باؤنڈ کیا جاتا ہے انتظامی والوں کو دیکھنا چاہئے اپنی نوکری بچانے کی خاطر علماء اور محافظین ختم نبوت محافظین نموس رسالت کے خلاف یہ دائریاں لکھتے ہیں کوئی بات نہیں تم ڈائریاں لکھو ادھر تم ڈائریاں لکھتے ہو ادھر اللہ گرامت کے فرش دائریاں لکھتے ہیں تم فاسق اور امتحان پسند لکھتے ہو وہ آشقان مصطفیٰ لکھ رہے ہیں ایک ڈائری تم لکھتے ہو ایک ڈائری وہ لکھتے ہیں تم کوئی قصر باقی رکھو ہم نے پہچان ہے گستاخوں کو ہم نے پہچان کرنی ہے ان کی تو میری جوانوں سے درخواست ہے آج ان کا لٹریچر دیکھیں گرین کار دیکھیں ان کے جناب گرویدہ ہو جاتے ہیں رشتوں کو دیکھ گرویدہ ہو جاتے ہیں آئیے جو ساتھی نیٹور کو جانتے ہیں ایم ٹی ان کا چینل چلتا ہے کئی زبانوں کے اوپر وہ تبلیغ کر رہے ہیں مختلف محکموں کے اندر گجران والا کے اندر امین نامی اپنا انتظامیاں کے اندر موجود ہے نارو وال کے اندر موجود ہے تحریک فدایان ختم نوت کے پلیٹ فارم سے ہم نے دو سو ٹھانوے بی سی کے کئی پرچین کے خلاف ان کی جھوٹی تبلیغ چونکہ خود کو مسلمان آئینی طور پہ نہیں کہہ سکتے اپنی مسجد کو یہ عبادگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے اور اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے اور یہ کوئی شاعر اسلامی میں سے کوئی ایک اپنے لئے کاغذ پہ دعوت نامے پہ بسم اللہ نحمد کوئی نہیں پڑھ سکتے یہ مذہبی اجتماع نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ یہ جناب اپنا تبلیغی سلسلے جاری نہیں رسکتے نوجوانوں اٹھو علماء اٹھو خطیبوں اٹھو یہ تمہارے نبی کی عظمت کے خلاق پراپے گھنڈا کر رہے ہیں سیسا پلائی دیوار ہیں پیسہ دے رہے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کو اکھنڈ بھارت بنانے کے گنونی سازش میں اور کشمیر کو یہ دو لخت انہوں نے کیا اور مرزا کا جو بڑا معتمد ساتھی تھا سر زفراللہ خان اس نے قائد اعظم محمد علی چنہ کا جنازہ نہ پڑا جواب پوچھا گا کیوں نہیں پڑا اس نے نے اپنے رببہ کے اندر جس کو پہشتی مقبرہ کہتے ہیں اس میں جتنے مرزا دفن کرتے ہیں مرزا بشیر الدین معمود نے لکھا ہے جب اکھانڈ بھارت بن جائے گا ہم نے امانتاً یہاں دفن کی ہیں لاشے یہاں سے نکالیں گے آپ نے قادیان کے اندر لے جائیں گے ان کی اتنی سازشے ہیں آج اسرائیل کے اندر ہمارے حکومت پاکستان ہوش کے ناخر لو پاکستان کو توڑنے کی سازشے کون کر رہا ہے یہ تمہاری معاشی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے اتساط یاد کو تباہ کرنے کے لیے عمران یاد کو تباہ کرنے کے لیے اولاق یاد کو تباہ کرنے کے لیے تمہارے سسٹم کو نظام زندگی کو تباہ کرنے کے لیے ایکٹیو کون ہیں میں تابع سکتا ہوں وہ قادیانی ہیں چلو حکمران اپنی کرسی بچانے کے لیے تم بھی اپنا کام کرو زور لگا لے اپنے نبی کی عظمت کا دفاع کرنے کے لیے حضور کے غلام کو سمجھئے اور اس کی حفاظت کے لیے آگے نکلئے مہنا مالا نبی عبادی بحمد تعالی اہل سنت کے پلیٹ فارم سے عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے نکل رہا ہے اس کے مہانہ خرید دار بنیئے چند شمار لائے بھی ہیں اس کو پڑیئے اس کے اندر بڑے اچھے اللہ رب رب اللہ 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 اللہ